اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ پر ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگ کے لئے ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ایسی کوئک اور بہت ہی ڈیلیشیس بننے والی ہے جی تو جو لوگ ویڈیٹیرین ہیں ان کے لئے تو یہ بہت زبردست ریسپی ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا چلیں ہم لوگ ریسپی کے طرف شلتے ہیں اچھا ٹھیک یہاں پر میں نے پیل کر لیا ہے اور اس کو میں نے سرکل شیپ میں کٹ کر لیا آپ اپنی مرضی کے مطابق دوری کو کٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر میرے پاس جو پیاس تھی اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ٹیماترو کسے چھوٹے چھوٹا کٹ کر لیا میں نے چلے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک بٹن لے لیں اس کے اندر آپ ڈال دیں آدھا کپ آئل آئل آپ کم زیادہ خود اپنی مرضی کا مدابری کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تری پسند ہیں سالن میں تو آپ آئل زیادہ ڈال سکتے ہیں اچھا یہاں پر آئل کر رہا ہوں کے اور میں نے ساتھ میں پیاز ایٹ کر دیا ہے پیاز کو ایٹ کر کے آپ نے اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے ڈارک کلر نہیں دینا کیونکہ ویشٹیویلز میں آپ کو بتا ہے ڈارک کلر کی پیاز نہیں یوز کرتے اس کو پیاز کو ہم تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں یعنی اس کو ہلکا سا کلر چینج کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم نے پیاز کھول کا سب فرائے کر لیا اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں لیس اندرہ کا پیسٹ ہایے گا ہاف ٹی سپون اور اس کو آپ نے ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ سوٹے کر لینا ہے لیس اندرہ سوٹے ہو گئے آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا لیس اندرہ کو پیاز ہے یہ سٹک نہ ہو جو ہنڈی کے ساتھ ہم اس کے اندر اٹ کرنے لگے ہیں آپ نے مکس کرنا ہے اس کے اندر اور ساتھ میں سپائسز ڈالنے ہوں سپائسز میں میں نے ڈال دیا ہے نمک لال ورش پاوڈر ہلدی پاوڈر تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اچھا جی اب زیرہ اس لیے اٹ کیے کیونکہ آپ کو بتا ہے زیرہ جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے سبزیوں میں مجھے توری میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو میں یہ ڈالتی ہوں یہ اپشنل ہے آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے مسالے کو مکس کرنا ہے اور آپ نے ایک گریوی بنا لینا ہے یعنی کہ آپ نے اور جو ٹیماتر اچھی طرح سے سپون کی ہلپ سے مکس کرنا ہے میش کرنا ہے تاکہ اچھا سا اس کا ایک مسالہ بن جائے جی مسالہ یہاں پر ریڈی ہے آپ جاہے تو اس مسالے میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ بالکل پانی نہ اٹ کریں کیونکہ ہم نے جب ویشٹیبلز ڈالنی ہیں تو پھر ہم پانی اٹننگ کریں گے اب ایک سے اندر جانے لگیں دوریاں دوریاں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جی سپونز اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں تاکہ ایکویلی یہ مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں اور بس اب آپ نے اس کے اوپر صرف ڈھککن دینا ہے اس کو لیٹ سے کور کرنا ہے کوئی پانی کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ توریوں کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے یہ اسی میں پکیں گی بس اس کو ہم نے کور کرنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اور دیکھیں ہمارا سالن ریٹی ہے جی تو ماشاءاللہ سے سالن ریٹی ہے بس ہم نے اس کے صرف بھنائے کرنی ہے تو دو سے تین منٹ اس کے بھنائے کریں گے اور ساتھ میں دھنیا ہری ملچ ہے جو لازمی انگریڈنٹ ہے آپ کا بتائی ہر سالن سالن میں ڈلتا ہے تو اس کے بغیر تو ہانڈ یہ نممکن ہوتی ہے جی یہاں پہ سالن جو ہے وہ آل موس ریٹی ہے اب یہ آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ توری کو ماش کر لیتے ہیں چمت سے تو اگر آپ اس کو ماش کرنا چاہیں تو بالکل ماش کریں اور اگر آپ اس کو ثابت رہنے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کا یہ مقصود ہے کہ اس کو دو دین منٹ کے لیے چمت سے چی طرح مکس کر جائے تو یہ ٹوڑی ماش ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ کو ویسے پسند آپ لوگ ویسے کر لیں دھنیا اور ہرے مرچوں جو ہے وہ ڈال ریوں و کرنش کروں گے دھنیا اور مرچوں سے اور یہاں پہ ہمارا مزددار سالن تیار ہے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ ڈال چاول کے ساتھ آپ کھائیں اور اس کے جو ہیں وہ لٹھو ٹھائیں بہت مزے کا بنتا ہے سمپل سی ریسپی ہے اور امید کرتی ہوں میری ویڈیوز میں کیونکہ وہ میری ہلپ کرتی رہتی ہے کبھی کچھ ایڈ کرتی رہتی ہے کبھی کچھ تو آپ لوگ میری ویڈیوز میں اس کا ہاتھ ضرور دیکھتے ہیں یہاں پہ وہ دھنیا جو ہے وہ گارنش کر رہی تھی میرے سالن کے پر تو چلے سی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے جی اور مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ پر ووچنگ اور میری طرف سے اللہ حافظ